اسلام علیکم میں ہوں سعید شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدے کہتا ہوں آپ سے درخواست چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں ناظرین گزشتہ بہتر گھنٹوں سے جو واقعات سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہے ہیں ان کو کسی بھی محذب فورم پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہم بحیثیت قوم اس قدر تنگ نظر اور اس قدر تنگ ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم گھنانے جرائم کی مضمت بھی مجرم کا بیک گراؤنڈ لکھے بغیر نہیں کرتے اس کا مسلک اور اس کی شاسی وابستگی جانے بغیر اس کی مضمت ہم نہیں کرتے اس کے علاوہ جو مزید دکھی بات ہے کہ عرباب اختیارات میں بھی کچھ ایسے بیانات دیئے ہیں جو کہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہیں مثال کے طور پر جیسے وزیر اعظم نے فرمایا کہ ان مخصوص واقعات کے پیچھے مخصوص لباس کا ہاتھ ہے اگر خواتین مخصوص اس طرح کا لباس نہ پہنے جو کہ نہ مناسب ہے تو یہ واقعات نہیں ہوں گے وزیر اعظم کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ ہمیں ایک حد تک لباس پہنے کی جازت دیتا ہے مناسب لباس پہنے کی تلقین کرتا ہے لیکن کیا وزیر اعظم شاہی مسجد کے خطیب ہیں یا موٹیویشنل سپیکر ہیں ایسا نہیں ہے وزیر اعظم ایک آئنی ریاست کے سربراہ ہیں وہ آئنی ریاست جو اپنے شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتی ہے ریاست عوام حقوق کی محافظ ہے عوام کے نکلو حمل کی ذمہ دار ہے اس کو سہولیہ فراہم کرتی ہے یا تو پھر آپ آئن میں ترمیم کر دیں یا آرڈیننس لے آئیں اور اس میں لکھ دیں کہ کسی نامناسب لباس کی حامل خاتون کو تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا صرف باپردہ خواتین کو ہی تحفظ فراہم کیا جائے گا بصورت دیگر آپ کو اپنے ریاست کے شہریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا آپ کو بتانا ہوگا کہ تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے بحیثیت آئینی سربراہ آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس طرح کے بیانات محذب معاشروں میں وکٹم بلیمنگ کہلاتے ہیں جو کہ ایک مناسب عمل نہیں ہے آپ اب بھی اپنے بیانات پر غور کریں اور ایسے بیانات دینے سے گریز کریں جس سے پسے ہوئے لوگ مزید پس جائیں اور جنم کرنے والوں کو مزید حسطہ ان کا بڑھے ان کا حسطہ شک نہیں ہونا چاہیے آج کا ویلوگ ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اوپر جائے گا لیکن جو حالیہ واقعات ہیں یہ معاشرے کو ایک پستی کی جانب دھکیل نہیں ہیں جس کا انجام سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں شکریہ